ایک نئی قسم کی گن جبکہ ایکلیف فیلڈ میوزیوم کے لئے ہاتھی تیار کیا کرتا تھا وہ بالکل ہی ایک نیا طریقہ ایجاد کرتا اس کے نتیجہ میں ایک نئے قسم کی ایجاد ہو گئی یہ سیمٹ پھونکنی کی تھی سیمٹ ایک قسم کا سامانے تعمیر ہوتا ہے جو مقصود قسم کی مٹی اور پانی سے ملکہ بنایا جاتا ہے اور خوشک ہو کر پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اس زمانہ تک اجائب گھر ایک پرانی اور بے تکے انداز کی بنی ہوئی امارت میں تھا باہر کی دیواروں کا سیمٹ کا پلستر گتا جا رہا تھا اور اجائب گھر کے پاس اتنے پیسہ نہیں تھا کہ وہ اسے ٹھیک پرواہ لیتا جیسا کہ معمول ہوں جب بھی کوئی مسئلہ کچھ کھڑا ہوتا خواہ وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو مدد کے لیے ایکلی کو ہی بلائی جاتا تھا ہاتھی کی شکل پر خال چڑھا دینے کے بعد اس میں مادہ برنے کے لیے ایکلی ایک قسم کی گن یعنی ایسی بڑی سی مشین استعمال کیا کرتا تھا جس میں ہوا پھینکنے کی قوت ہوتی تھی اس نے سوچا کہ دیوار پر سیمٹ چپکانے کے لیے مشین سے کام کیوں نہ لیا جائے کسی بھی اسٹور میں اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں تھی اس لیے اس نے خود ایک مشین بنائی اس زمانہ میں ایکلی سے ملنے شکاہ ہو گیا تھا وہاں میں نے ایکلی کو ان مزدوروں کو ہدایات دیتے ہوئے دیکھا جو کہ امارت کو ٹھیک تھا کرنے میں لگے ہوئے تھے جس طرح وہ اپنے کمرے میں جانوروں کو تیار کیا کرتا تھا یہ کام اس سے بہت مختلف تھا مگر ایکلی جو کچھ بھی کرتا تھا لوگوں کو اس پر تعجب نہیں ہوتا تھا یہ گن اس قدر کا امیاب رہی کہ وہ اور اس کا معاون اس سے بہتر قسم پی گن بنانے میں مصروف ہو گئے دو سال کے بعد یہ مکمل ہو گئی اور ایک کمپنی سیمٹ گن کمپنی کے نام سے قائم ہو گئی دنیا بار میں اس گن کا استعمال عام ہو گیا اسے نہر پاناما اور پہلی جنگی عظیم کے دوران سیمٹ کے جہازوں پر اور سیول انجیرنگ کے بہت سے کاموں میں استعمال کیا گیا افریقہ میں جس زمانے میں کہ وہ بیماری سے نجات پانے کے بعد صحت یاب ہو رہا تھا اس نے ایک عورت کو ایک چھوٹے پالتو جنور کا دودھ دھوکے ہوئے دیکھا اپنی ہی مردی سے اس نے دودھ دھونے کی مشین بنا ڈالی جو بہت ہی کامیاب ثابت ہوئی تھی ان تیرہ سالوں کے دوران جبکہ ایکلی فیلڈ میوزیم سے وابستہ تھا اس نے دو بڑے حال کے بارے میں منصوبہ بنایا تھا اس نے سوچا کہ ایک تو ریاست النوائے کے پرندوں کے لیے مقصوص ہوگا اور دوسرا شمالی امریکہ کے جانوروں کے لیے مگر اجائب گھر کا صدر مارشل فیلڈ جو اس کا گہرہ دوست تھا وفاق پا گیا چنانچہ ان دونوں اس نے یہ خیال ترپ کر دیا ہیکلی نے محسوس کیا کہ فیلڈ میوزیم کے لیے جس قدر بھی اس کو کام تھا وہ اس نے کیا تھا انیس سو آٹھ میں اس نے نیو یارک کے فطری تاریخ کے اجائب گھر کے لیے افریقہ جا کر ہاتھی کا ایک گروہ لانے کی پیشکش کی اس کی تجویز مان لی گئی اور اس نے مہم کی تیاریاں شروع کر دی اس سے کچھ عرصہ پہلے تھوڈور روز ویلٹ نے جو کہ اس زمانہ میں ممالک متحدہ کا صدر تھا ہیکلی کو وائٹ ہوس میں اپنے ساتھ رات کا کھانا کھانے کی دعوت دی اس شام روز ویلٹ نے ایکلی سے کہا تھا کہ اس نے منصوبہ بنایا ہے کہ واشنگٹن سے فارض ہونے کے بعد وہ شکار کھیلنے کیلئے افریقہ جائے گا مگر اس شام کے خاتمہ سے پہلے ایکلی کی افریقہ کی کہانیوں سے استدرد دلچسپی پیدا ہو گئی کہ اس نے تیع کر لیا کہ وہ افریقہ کی بجائے افریقہ جائے گا روز ویلٹ کے ساتھ افریقہ میں جس زمانہ میں روز ویلٹ افریقی مہن کا منصوبہ تیار کر رہا تھا ایکلی اکثر وائٹ ہاؤس جائے کرتا اس کی صدر سے گہری دوستی ہو گئی تھی روز ویلٹ چاہتا تھا کہ ایکلی بھی اس کے ساتھ جائے مگر امریکی فطری تاریخ کے امریکی اجائے گھر سے وعدہ کرتا تھا کہ وہ ان کے لئے ہتھیوں کا ایک گھو لے کر آئے گا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں کام کس طرح اہم اہم ہو سکتے ہیں مگر انہوں نے تیار کر لیا کہ افریقہ میں ان کی ملاقات ضرور ہوگی اور صدر اس بات کے لئے راضی ہو گئے کہ وہ کم از کم ایک جنور گروہ کے لئے ضرور شکار کریں گے اس گروہ میں مادہ بچے اور نر بھی شامل ہوں گے جب انیس سو نوم میں ایکلی نوی یارک سے روانہ ہوا تو اس کا پرانا دوست جمی کلارک نوم ہنے پہلے سے ہی افریقہ میں موجود تھا وہ بطور معاون اس کے ساتھ شریک ہو گیا ان کی ملاقات روزویلٹ کی جماعت سے ہو گئی جن کو ایکلی کیمپ چھوڑ کر کال رات گزارنے کے لئے روزویلٹ کے ساتھ چلا گیا ان کی جماعت کو اس دن ہاتھی نظر آئے تھے اگلی صبح پتہ چلا کہ آٹھ مادائیں اور بچے ایک درست کے نیچے سوئے ہوئے ہیں یہ لوگ انہیں ایک پہاڑی کی آر میں چھپ کر دیکھتے رہے ایکلی نے ایک مادہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنے گروہ کے لئے وہ اسے حصل کرنے چاہتا ہے ایکلی کو امید تھی کہ روزویلٹ جہاں کھڑا ہوا ہے وہیں سے نشانہ لگا دے گا اس کی بجائے روزویلٹ سیدھا ہاتھیوں کی طرف چل دیا یہ بات ایکلی کے لئے خوشی کا باعث نہیں تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہاتھی کس قدر جان لیوہ ہوتے ہیں مگر اس وقت اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی مدد کے لئے روزویلٹ کے پیچھے پیچھے ہو لے وہ اس کھلے مدان کی آدھے حصے تک ہی پہنچا تھا کہ مادہ نے اپنے کان کھڑی کیے اور ایک غضبناک چیف کے ساتھ روزویلٹ پپ جھپٹی روزویلٹ کے کاندے سے بدوک سر کی اور ہتھنری گھٹنوں کے بل پھر پڑی پھر بڑے ویشیانہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی اب وہ روزویلٹ پپ جھپٹ پڑ سردر نے پھر گولی چلائی ہتھنی گر گئی اور وہیں پر پڑی رہی مگر دوسرے بلکل نہ رکھے اس گروہ کا روخ موڑنے کے لیے ایکلی اور کرمت کو گولی چلانی پڑی بلکل صحیح وقت پر میں کامجابی ہو گئی مگر انہیں دو اور جانگروں کو مارنا پڑا اگر ان ہاتھیوں کے جپٹنے میں رکاوٹ نہ ڈالی جاتی تو وہ ان لوگوں کو مار پھکے ہوتے اب ایکلی کے سامنے یہ باری کام عام پڑا تھا کہ چل چلاتی دوب میں ان کا گوشت سڑ جانے سے پہلے پہلے ان تینوں ہاتھیوں کی خالیں اتارے اس نے اپنے کیم میں کلارک کو بلا بیجا اسے کہلوایا کہ وہ فوراں ہی اپنے آدمی اور نمک لے کر آ پہنچے تاکہ خالیں انتیار کی گئے کلارک فوراں ہی ایک رہنما کو لے کر نکل کھڑا ہوا مگر راستہ بھول گیا آخر کا اس کی مٹ بیڑ کومیٹ روزگیٹ کی جماعت سے ہو گئی انہوں نے دو مزید رہنما اس کے ساتھ کر دیے وہ لوگ بھی راستہ بھول گئے کلارک کو ساری رات کھولے ہو جنگل میں گزارنے پڑی وہ اگلی صبح کافی دن چڑے اکلی کو تلاش کر سکا کلارک نے جب یہ دیکھا کہ کارل تینوں ہاتھیوں میں کھال اتا چکا تھا تو اسے بڑا تاجب ہوا وہ اور اس کے آدمی رات بر انتہائی تن دہی کے ساتھ کام کرتے رہے تھے انہوں نے اس کام کے ختم کرنے میں اپنے جسم کی تقریبا تمام قوت صرف کر دی تھی اس کے باوجود ان کی مہنت و مشکت کے نتاج بلگے خود ان کی جانے ضائع ہونے سے بال بال بچ گئی کچھ فاصلے پر آگ لگی ہوئی تھی تیز ہوا چلنے کی بنا پر وہ آگ یکا جب جب تکی ہوئی ان کے قیم کی طرف آ پہنچی دافتی آل جلانے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کے خلاف جنگ کرنے کی بدولت تھی وہ اس آگ میں گر کر زندہ جل مرنے سے بچ پائے ان میں سے کچھ لوگ بوری طرح جل گئے تھے اور باقی تمام اس حالت کو پہنچ گئے تھے کہ کام کرتے کرتے گر پڑے مردہ ہاتھی تینک کرنا مردہ ہاتھی تیار کرنے میں بڑی محنت بکار ہوتی ہے خصوصاً اس صورت میں جبکہ اس کام کو اس قدر احتیاط کے ساتھ کیا جائے جتنی کہ اکلی چاہتا تھا جب لاش کے اندر کی دوسری باتوں کے ساتھ چل چلا کی دوب بھی شامل ہو جائے جو کہ اس علاقہ کی عام بات ہے تو خال چند گھنٹوں بعد ہی سڑنے لگ جاتی ہے اکلی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لاش کو ساہبان سے ڈک دیا کرتا تھا پھر اس کے آدمی نمک کے تیز مسالے سے خال کو دوتے رہتے تھے خال کو چار ٹکڑے کر کے اتارا جاتا تھا پہلے ایک جانب سے پھر دوسری جانب سے خال اتر جانے کے بعد تو دراصل اس کا کام شروع ہوتا تھا اس کی خال ڈائی انچ موٹی ہوتی ہے اسے آہستہ آہستہ اس قدر پتلا کرنا ضروری ہے کہ اس کی اندر نمک کا مسالہ بھرا جا سکے ان نمک لگی ہوئی اور سوکھی ہوئی خالوں کو پھر کپڑوں میں رکھ کر سیا جاتا ہے اوپر سے کوئی تیل کسی چکنائی والی چیز ان پر ڈھک دی جاتی تھی تاکہ پانی اندر نہ جا سکے اس بڑے ہاتھی کو مارنے کا تگربہ جو کہ اب امریکی جائر گھر کے گروہ کے درمیان کھڑا ہوا ہے دوسرے ہاتھیوں کو مارنے سے کتائی مختلف تھا گولی لگنے کے بعد یہ ہاتھی خود اپنے شکاریوں کو شکار کرنے لگا تھا اکلی کو ایک گھنے جنگل میں ہاتھیوں کے ایک گروہ کا پتا چلا ایک کھلے ہوئے حصے میں سے اسے ایک عجیب ہاتھی نظر آیا اسے دیکھ کر ٹھیک ٹھیک یہ اندازہ لگا جا سکتا تھا کہ دنیا کی عظیم ترین جنور کس قسم کی ہوں گے اکلی کو یہ سوچنا پڑا کہ اس کے سر میں گولی لگانے کے لیے بہترین جگہ کون سی ہو گئی کیونکہ اسے اس کی آنکھ نظر نہیں آ رہے تھی اس کے گولی چلاتے ہی جنگل میں ایک وحشیانہ منتشر پرپا ہو گئے کیونکہ اس گروہ کے ہاتھی جپٹتے ہوئے ادھر ادھر باگنے لگے وہ ہاتھی گر پڑا مگر پھر اٹھا اور اکیلا چل نکلا دو گھنٹے تک ایک لی اور اس کے رہنما اس کا تاقب کرتے رہے یکا یک ہاتھی جنگل سے نکل کر ان دونوں کی طرف جپٹا اگر وہ ہاتھی ان کی طرف بھی پل سیدھا دوڑ کر آیا ہوتا تو وہ ہرگر نہیں بچ سکتے تھے مگر اس جنگل میں یہ لوگ اسے نظر نہ آ سکے اور اس کو انہیں تلاش کرنے کے لئے صرف اپنی ناک اور کان استعمال کرنے پڑ رہے تھے کافی دیر تک اس کا تاقب کیا جا چکا تھا اب وہ اپنے شکاریوں کا انتظار کرنے کے لئے پلٹ آیا تھا ایک لی نے جلدی جلدی دو گولیاں چلائیں تھوڑی دور تک کو ہاتھی برابر دوڑتا رہا اس کے بعد پھر رک گیا ایک لی کو اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اس کا خیال تھا کہ یہ تھوڑی دیر میں گر جائے اس لئے وہ انتظار کرتا رہا تھوڑی دیر میں ہاتھی نے اپنے حواس مجتمع کیے اور ان دونوں کی طرف بڑے وحشیانہ انداز میں پھر جفتا مگر یہ ان تک نہ پہنچ سکا اور جنگل ہی میں مر کر گر پڑا یہ ایسا نر تھا جس کے لئے ایک لی دو سال سے تلاش کر رہا تھا نیو یارک میں ایک لی نے ہاتھی تیار کرنے کا ایک بالکل ہی نیا طریقہ استعمال کی ہے سب سے پہلے تو اس بات کی اشب ضرورت تھی کہ اس کی خال کو کپڑے کی طرح ملائم بنا رہا جائے ایک لی کئی سال سے اس کا طریقہ دریافت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا آخر کار وہ اس میں کامیاب ہو گیا خال تیار کرنے میں جب بارہ ہفتے لگ جاتے تھے اس عرصہ میں اسے ان پہائی احتیاط کے ساتھ تراش تراش کر اتنا پتلا کر لیا جاتا تھا کہ کسی بھی جگہ اس کی مٹائی پاؤ انچ سے زیادہ نہیں رہتی تھی اکلی کا طریقہ اس قدر مشکل ہے کہ مکمل طور پر اس کی تشریح نہیں کی جا سکی مگر اس مرتبہ شکل بنانے اور اس کے بعد اس پر خال چبکانے کی بجائے اس نے خال کی اندر ہی ہاتھی کی شکل بنائی اس طرح بڑے بڑے ہاتھیوں کو تیار کرنے کے طریقوں کو اس نے یک سر بدل کر رکھ دی ممکن ہے بعض لوگوں کا میرا یہ کہنا کہ اس نے یک سر بدل دہلا تھا بغیر غور و فکر کے پہی ہوئی بات مظر آتی ہوں مگر یہ بالکل حقیقت ہے سارے اجائب غوروں میں اکلی کے طریقوں کا قدم با قدم اتباہ کیا گیا اس نے بڑی ازادی کے ساتھ اپنے کام کے ہر جلو کی تشریح کر دی ہے ہر مرتبہ اس کی کوجش نے تیاری کہ کسی نہ کسی میدان میں ایک نئے یا بہتر طریقہ کو پیش کیا ہے جو لوگ اسے استعمال کر سکتے تھے ان میں یہ انتہائی وسط کے ساتھ رائد ہو گیا اکثر اس نے اجائب غوروں کے جلسوں میں شریک ہو کر اپنے طریقوں کو وضاحت کرنے کے لیے ایسے ایسے سفر بھی کیے ہیں جن کی کے اس وقت اور کس قابلیت بھی اجازت نہیں گیتے تھے جب بھی وہ کسی جانور کو تیار کرتا تھا پہلے اس کی ایک چھوٹی سی مٹی کی شکل بنا لیا کرتا تھا جو کہ زندہ جانور کی حقیقی وضع و صورت اور انداز کی ترجمانی کر سکے یہ آٹھ سے اور مکمل نمونے ہوتے تھے اس کے آٹھ کی دنیا کہ دوست اس سے کہہ کرتے تھے کہ یہ شکلیں اتنی شاندار ہوتی ہیں کہ انہیں آسانی سے فروقت کیا جا سکتا ہے مگر ایک لئے اس کیلئے تیار نہیں تھا بہرحال بعد میں جب افریقی حال کا خواب اس کے ذہن میں پیدا ہوا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ آٹھ کے ایسے نمونے اس بات کے یقین تلانے کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں کہ زندگی بار اس نے جو کچھ بھی کام کیا ہے اس میں اسے کامیاب بھی حاصل ہوئی ہے ان شکلوں کے ذریعے وہ یہ بھی غیر کر سکتا تھا کہ جانوروں کا خال برنا ایک حقیقی آٹھ بن سکتا ہے مگر اس کا عقیدہ یہ تھا کہ ان شکلوں کو ان جانوروں کی کہانیوں کو بیان کرنا چاہیے جن سے کہ اسے محبت ہے اس سمانہ میں اس کے ذہن میں سب سے زیادہ احمد حاتھی کو حاصل دی چنانچہ اس نے اپنی اولین شکل کے لیے ایسی کہانی مختلف کی جس سے ان جانوروں کی گہری چارگی کا ظہار ہوتا تھا وہ اس وقت کو کبھی نہ بول سکا جبکہ اس نے ایک بہت بڑے نرحاتے کو اپنی دلی تمنہ کے مطابق نشانہ لگایا تھا مگر اس کا سار اچھی طرح دخائی نہیں دے رہا تھا اس نے دو مرتبہ اس جگہ گولی لگائی جہاں کہ اس کے شاعر کے مطابق اس کا دل ہونا چاہیے تھا اسے توقع تھے کہ ہرٹھیوں کا باقیہ گروہ اس کے طرف جھپٹے گا اس کے برخلاق وہ دوسری سمتوں میں باغ نکلے ایک لیے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھتا اسے ایک عجیب و گریب مندر دکھائی دیا اس کے ارد گرد دس بارہ دوسرے ہاتھی کھڑے ہوئے تھے جو پوری تک لگا کر اسے اپنے کبوں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی اس کوشش سے وہ اس کے زبردست جسم کو دو ستین گز تک کھینچ لے گئے مگر اسے کھڑا نہ کر سکے ان کا نارشہ انمات چکا تھا بعد میں ہاتھیوں کے ایک شکاری نے ایک لی کو بتایا کہ کانگو میں اس نے چار ہاتھیوں کا ایک گروہ دیکھا تھا اس نے ایک کو مار ڈالا اور دوسرے کو زخمی کر دیا فوراں ہی دوسرے دونوں ہاتھیوں نے زخمی ہاتھی کی مدد کر کے اسے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا اور اسے مدد دی اور دونوں طرف سے پکڑے پکڑے جنگل میں چلے گئے ان دونوں کہانیوں کی بنا پر ہی ایک لی نے اپنے آٹھ کا اولین اور مشہور نمونہ پیش کیا اس میں دونوں ہاتھیوں کو دکھایا گیا ہے جو درمیان میں اپنے زخمی بھائی کو لے جا رہی ہیں میں نے اس سے پہلی مرتبہ ایک ڈلٹی ہوئی سپہر کو دیکھا تھا جبکہ نیو یارک کی روشنیاں ایسے لگ رہی تھی جیسے کہ اندھری رکھ میں تارے ہیں یہ شکل ایک لی کے کام کرنے کے کمرے میں ایک میرے پر کھڑی ہوئی تھی اس نے کہا رائے یہ رہی وہ کہانی اس کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے یہ فن کا کامل نمونہ نظر آ رہا تھا جہاں چاہاں میں نے یہی کہہ دیا مگر تم خود آٹھ کی میدان میں نہیں ہو ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہاں مسٹر آنے والا ہے میرا خیال ہے کہ وہ امریکہ میں جانروں کے سب سے اچھی شکلیں بناتا ہے پرکٹر نے مجھے بتائے گا کہ حقیقتاً اس کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے یہ بہت زیادہ اہم بات ہے پرکٹر آ پہنچا جو بھی وہ اس کے کام کرنے کے کمرے میں گیا اس کی نظر ہاتھیوں کی شکل پر پڑی اس نے ہم سے صرف ہیلو کیا اور بہت دیر تک اس شکل کے قریب کھڑا رہا اور اس کا ہم تعلق کرتا رہا آخر کار اس نے بڑی گہری آواز سے کہا اکلی یہ تو بڑی عجیب و غریب ہے کاش اسے میں نے بنایا ہوتا بعد میں اس سے بلکل ملتی جلتی ایک مشکل صدر روزگلٹ کو پیش کی گئی روزگلٹ نے ایک دن مجھ سے کہا تھا کہ ایک بڑے جنمر کو اس طرح آرٹ کی شکل میں پیش کر کے اسے نفیس ترین اعزاز بخشا گیا ہے یہ کام صرف اکلی ہی انجام دے سکتا تھا موسیقی